اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب جی تو سب بچے پہلے سے تیار مٹھے اپنے نئے سبق کے لیے تو بچوں کیوں نہ ہم اپنی پڑھائی کا آغاز کریں اور سب کو وعدہ یاد ہے نا کہ سب ویڈیو دیکھ کر کام کریں گے تو شروع کریں آج ہم کیا کرنے لگے ہیں اتنا خوبصورت بورڈ دیکھیں کتنے سارے حروف ہیں جو سب آپ نے پڑھ لیے ہیں اور لکھنا بھی سیکھ لیے ہیں تو چلیے ایک بار ان تمام حروف کی دہائی کرتے ہیں سب بچے میرے ساتھ ساتھ اس کو دہرائیں گے اور اب آپ میرے ساتھ ان حروف کی آوازوں کو بھی دہرائیے کیونکہ ان آوازوں کو یاد کرنا بہت ضروری ہے تو بولیے ا، ب، پ، ت، ت، س اور اب ان حروف کو پڑھتے ہیں جین، چے، ہے، خے سب بچے میرے ساتھ دہرائے ہیں بے، زے، یے، ل، ل، ز، ی اس کے بعد کون سے حروف آئیں گے؟ سین، شین، سو، زو، توے، زوے، این اور وین اور اب جلدہ ان کی آوازیں دوھراتے ہیں س، ش، سو، زو، تو، زو، ا، غ یہ کون سے حروف ہیں؟ فے، قاف، موٹے والا قاف ایک یہ گول پیٹ والا قاف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قاف اور ایک یہ کشت والا قاف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ک اور اس سے ملتا جلتا ایک اور ہوتا ہے جس کے دو کش ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں گاف لان، میم، نون، واو اب ان کی آوازیں دوھرائیے میرے ساتھ سب بچے انچی آواز میں ف، ق، ق، گ، ل، م، ن، و بچوں واو کی دو آوازیں ہوتی ہیں اگر یہ شروع میں آئے تو اس کی آواز ہوتی ہے و لیکن اگر یہ کسی لفظ کے آخر میں آئے تو اس کی آواز ہوتی ہے او جیسے آؤ، کھاؤ، کھیلو، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھئے ہے، حمزہ، چھوٹیے، بڑھئے فے کی آواز کیا ہوتی ہے؟ ایک جینچے والا ہی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ لیکن یہ گول والا ہی ہے جس سے ہاتھی ہوتا ہے، ہڈی، پھرن، ٹھیک ہے بچوں؟ حمزہ اور یہ دیکھئے، چھوٹیے کی آواز اور بڑھئے کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے اسے ہاں یہ کہتے ہیں لیکن ان کی آوازوں میں بھی یہ فرق ہے کہ جب کوئی لفظ یہ سے شروع ہوگا تو اس کی آواز یہ ہوگی؟ لیکن اگر کسی لفظ کے آخر میں چھوٹی آئے گی تو اس کی آواز ہوگی ای، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے اگر بڑھئے سے کوئی لفظ شروع ہوگا تو اس کی آواز یہ ہی ہوگی؟ لیکن اگر یہ کسی لفظ کے آخر میں آئے گا تو اس کی آواز ہوگی اے، ای، اے، ٹھیک ہے بچوں؟ اور اس کی مزید دورائی ہم کرتے رہیں گے تو چلیئے بچوں اب ہم ان حروف کو یعنی علف سے یہ کو لکھنا سیکھتے ہیں سب سے پہلے آج نے خود سے تاریخ لکھنی ہے اب تو اب بڑے ہوگے نا تو سب بچے تاریخ لکھیں گے یہ دیکھیں ایک پیالہ، دوسرا پیالہ اور سیدھا اس کو کہتے ہیں اردو میں تین اور یہاں پر آ گیا ایک صفر تو کیا بن گیا؟ تیس ختمہ لائن کے اوپر ایک اور ایک گیارہ ختمہ لائن کے اوپر اور دو اور صفر بیس اور دن کونسا ہے آج؟ پیر کا روز ہے یہ دیکھئے آپ نے اس طرح سے پے کے نیچے تین نکتے ڈال لے ہیں اور یہاں پر دو نکتے تو کونسا دن ہے یہ؟ پیر تو چلیے اب ہم علف سے یہ ترکیم مش کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اس نکتے سے علف لکھئے گا اور یہ دیکھئے علف کے بعد کونسا حرف آتا ہے؟ بے بے کے بعد پے بچوں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ تمام حروف کا سائز بلکل ایک جیسا ہو اب یہ دیکھئے تے تے سے اور نکات بھی آپ نے بہت دھیان سے لگانے ہیں موٹے موٹے گول گول گولے نہیں بنانے اب نیچے والی لائن میں ہم کیا لکھیں گے؟ ڈنڈی، چھت، ٹیڑی لائن، گول پیٹ اور دم لائن سے اوپر اور نکتہ یہاں جیم چے، چے کے کتنے نکتے ہوتے ہیں؟ تین نکتے اور چے کے بعد کیا آئے گا؟ ہے اور ہے کے بعد خیل آپ نے دیکھا سب حروف کا سائز بلکل برابر ہونا چاہیے ان کے نکتے بھی اچھے سے ڈلے ہونے چاہیے اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ڈال ڈال اور ڈال کی توے اسے ٹچ نہیں کرنی چاہیے اور ڈال کے بعد کیا آئے گا؟ ڈال جس کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے اور اب ہم رے کا خاندہ لکھیں گے سب سے پہلے سیدھی لائن لائن سے آپ نے ٹچ نہیں کرنا اور یہاں سے ٹیڑی لائن اور دھوم تھوڑی سی لائن سے نیچے زیادہ لمبی نہیں لے کر جانی رے ڈے اور ڈے کے اوپر آئے گی ہے توے زے اور یہ اور یہ کے اوپر تین نکات ہوتے ہیں اب دیکھیں اس کے بعد ہم کیا لکھیں گے؟ سین ایک پیالہ دوسرا پیالہ سیدھا نیچے آئے اور پیارا سا چھوٹا سا پیٹ اور دھوم لائن سے اوپر اب سین کے بعد دیکھیں ایک پیالہ دوسرا سیدھا نیچے پیارا سا گول پیٹ اور یہ دیکھیں تین نکتے شین کے اوپر اب شین کے بعد کیا آتا ہے؟ سواد اور گھوڑ سے دیکھیں سواد کیسے ناتے ہیں؟ ایک پتہ گردن تھوڑا سا اوپر اور اس طرح سے سواد پتہ پتہ گردن چھوٹی سی ڈنڈی زواد اور زواد کے اوپر ایک نکتہ اب لکھیں گے ہم توئیں سیدھا بنایا اور یہاں سے ایسے توئیں زوئیں اور این کو لکھتے وقت آپ نے دھیان لکھنا ہے کہ این کا جو سر ہوتا ہے وہ اس لائن سے بلکل نہیں ملنا چاہیے اور اس طرح سے اس کا پیٹ اور دم لائن سے اوپر این غین اور غین کے اوپر ایک نکتہ اب دیکھئے فے کیسے ہوگا ایک چھوٹی سی آپ نے لائن لگانی ہے اوپر سے گول کیا لائن سے ملایا اور سیدھا یوں فے اور اب لکھیں گے کاف کونسا والا کاف جس کے دون نکتے ہوتے ہیں اب دیکھئے ذرا بلکل اسی طرح سے چھوٹی سی لائن اس کو گول دائرہ بنایا سیدھا لائن سے نیچے آنا ہے گول پیٹ اور دم اوپر اور اس کے اوپر دو نکات ہوں گے اب اس کاف کے بعد ہم کونسا کاف بنائیں گے کش والا یہ دیکھئے سیدھا آئے لائن کے اوپر چلے اور ایک سائیڈ لمبی ہوگی اور ایک تھوڑی سی چھوٹی اور کاف کے اوپر ایک کش ہوگا اب دیکھئے کاف کے بعد اس کا بھائی آئے گا جو بلکل کاف سے ملتا جلتا ہے لیکن اس کے اوپر دو کش ہوتے ہیں ایک کش ہم اس سے ملائیں گے جبکہ دوسرا ہم اس سے نہیں ملائیں گے ٹھیک ہے بچو اب دیکھئے کاف کے بعد آئے گا لائن میم دیکھئے ایسے بلکل آپ نے پتہ بنایا آگے آئے گردن اور گول کر کے نیچے نون کا پیٹ کیسے ہوتا ہے ایسے اور لکتا لائن سے اوپر اب واو دیکھئے بلکل اسی طرح سے چھوٹی سی لائن بنائی گول کیا نیچے آئے اور گول کر کے یہ واو اب گول والی ہے ہم کیسے لکھیں گے سب بچے بہت دھیان سے دیکھئے گا ایک پیاری سی دال بنائیں گے ایسے اور اس کو تھوڑا نیچے سے بند کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے یہ چھوٹی سی ڈنڈی چھوڑنی ہے ٹھیک ہے ہمجھا تو بہت آسان ہے بلکل جیسے این کی عادی شکل ہوتی ہے اور اب دیکھئے آخری دو حروف چھوٹی یہ گول کیا نیچے آئے اور اس کا پیٹ اور دھوم لائن سے اوپر اب بڑی یہ کیسے ہوگا یہ دیکھیں نیچے آئے تھوڑا سا بائی طرف کو گئے اور یہ لائن کے اوپر اس طرح سے تو بچوں آپ نے دیکھا کس طرح سے ہم نے علیف سے لے کے یہ تک کی لکھائی کی اب سب میرے پیارے دوست جو ہیں وہ انتہرائی کے بعد اچھی اچھی لکھائی کریں گے اور یہ دیکھیں آپ پر اردو کی ورک بک صفحہ نمبر باسٹھ چھے اور دو باسٹھ اس میں آپ نے علیف سے لے کے یہ تک کے تمام حروف کو ویسے ہی لکھنا ہے جیسے میں امرابیہ دے بتایا ہے ٹھیک ہے بچوں پیارا پیارا کام کریں تاکہ آپ کو کیا ملیں یہ دیکھیں آپ کو اتنا پیارا سا سٹار ملے ٹھیک ہے شباش اللہ حافظ